بہت بڑا ایک چوڑا تنہ ہو درخت کا اب ایک بحیسہ دوڑتا ہوا آئے دور سے اس کو بگھائیں میل سے اور اس کو اتنی تیز بگھائیں اور آکے مارے ٹکر آگے اس چار فوٹے گر تنے کو اس درخت کو کچھ نہیں ہوگا الٹا اسی بحیسے کی گردن ٹوٹ جائے اور وہ ہو سکتا ہے وہی پہ مار جائے جب آپ اپنی نسبت کے ساتھ مضبوط ہیں اس تنے کی خوبی کیا ہے اپنی جڑوں سے مضبوط ہے شاہیں بہت اوپر ہیں شاہیں بہت اوپر گئی ہیں شاہوں سے تو میں ٹکرایا بھی نہیں ٹکرایا ہے نیچے تنے کے ساتھ اور اس کی مضبوطی شاہیں نہیں ہیں اس کی مضبوطی اس کی جڑے ہیں ایسے ہی ایک پیر کی مضبوطی اس کے مرید نہیں ہوتے اس کی باطنی نسبت ہوتی جو اس کی جڑے ہیں وہ کتنی مضبوط ہیں اگر آپ کی جڑے مضبوط ہیں آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا لے جائیں خزان سارے اڑا لے پتے بلکہ کوئی ایسی دھوپ لگے کہ وہ سارا اوپر سے جل جائے اگر نیچے سے مضبوط ہے دوبارہ پتے نکل آئیں کہ اس کی نیچے سے نہ کھدائی کر کے نیچے جڑے کٹ دیں ذرا اوپر سے بے شک اس کے پھل لٹک رہے ہیں اور وہ بڑا حسین ہرہ بھرا درخت پلو والا کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا کیوں اس کی جڑے کٹ گئے تو یہ نسبت اصل میں یہ چیز ہوتی ہے یہ آپ کی مضبوطی ہوتی ہے یہ آپ کے اندر کا ایک خاص وہ معاملہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ فیض لے رہے ہوتے ہیں عملوں سے کون فیض لیتا ہے عمل شاخے ہیں عمل ایک پھال کی طرح ہیں وہ تو اس کا ریزلٹ ہوتے ہیں کس کا اس مضبوطی کا فیض عمل سے نہیں آتا فیض نسبت سے آتا ہے کہ اس کو اپنے اس جڑوں سے کتنا پیار ہے یہ جب آپ کی یہ مضبوطیاں ہوتی ہیں اور آپ اللہ والوں کے ساتھ اس طرح سے جڑے رہتے ہیں تو پھر سنو وہ جو جڑ ہوتی ہے وہ جتنی گہری ہوتی ہے اتنا ہی نیچے سے وہ پیور پانی اٹھاتی ہے اتنا زیادہ گہری جڑ جائے گی اتنی زیادہ وہ پیورٹی لے کے آئے گی اب جو جتنا پیچھے تک نسبت میں جائے گا جب کسی ایسے درخت کی جڑیں جو بہت گہرائی میں چلی جاتی ہیں تو اس جڑ کے گہرائی میں جانے کی وجہ سے وہاں سے جب وہ پانی کھینچتا ہے یا جو زمین کی وہ جو ان اندر کی تہوں سے پانی نکل کے تو اس کی جڑوں سے ہوتا ہوا تو اوپر پتوں اور درختوں اوپر آخری کونوں تک اور پلوں تک پہنچتا ہے تو اس درخت کے پھل کو کبھی کیڑا نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کی جڑ گہری کیڑا ان پھلوں کو لگتا ہے جس کی جڑیں گہری نہ جلی دونہ سباکانا آہ